ہلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کی ایزو نیٹ ورکنگ کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے آپ نیٹ ورکنگ لرن کر سکتے ہیں اور کیسے کیا چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ایزو نیٹ ورکنگ میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا کیا چیزیں مینج کرنی ہوتی ہے اور کیا چیزیں لرننگ کرنی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ایزو نیٹ ورکنگ ہیلپ کرتا ہے آپ کے ایزو کلاوڈ کے اوپر سو جلدی سے میں چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اور شروع کرتے ہیں یہ تو جسٹ میں نے اوپن کیا ہوا ہے بس میرے کو آپ کو یہاں پہ سرویسز بتانی ہے اور ان سرویسز کے اوپر لیکچر میں نے کچھ بنائے ہوئے ہیں لیکن ابھی نیٹ ورکنگ کے لیے میں الگ سے لیکچر بنا ہوں جہاں پہ میں چیزیں سمجھاؤں گا کیا کرنا ہے کیسے کیا ہوتا ہے سو تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہاں پہ ازہر کی طرف سے یہ چیز میں ابھی نہیں کور کروں گا اور میں آپ کو پہلے سرویسز بتاؤں گا کیا سرویسز ہیں اور اس طریقے سے ہم پڑھیں گے کیونکہ آپ کو پہلے چیز پتا ہونی چاہیے کیا ہماری سرویسز کیا ہے تو اس ویڈیو میں ایک تھوڑا سا قویق انٹروڈکشن میں دوں گا زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے صرف باتیں کریں گے کیا چیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے چیزیں مینیز ہوتی ہیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ازہر ورچول نیٹ ورک تو ایک سمپل سا جو فورمولا ہے جیسے ہم اپنے اون پریمائسز میں یا ہم اپنے خود کے ڈیٹا سینٹر میں کچھ بھی چیزیں کرتے ہیں تو سیم چیز ہماری ازہر کے اوپر ہوتی ہے تو یہاں پہ جو چیزیں ہم ڈیفرنٹ ڈیوائسز یا ڈیفرنٹ چیزیں یوز کر کے اپنے اون پریمائسز پہ اپنا نیٹ ورک یا اپنا جو بھی انفرسکچر سیٹ اپ کرتے ہیں تو سیم چیز کو دوسری طریقوں سے کرنے پہ یہاں پہ ازہر نیٹ ورک کے اندر ہمیں فیسلیٹیز ملتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ سکیور نیٹ ورک انفرسکچر کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پہ دیکھئے چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ لنک میں اٹیچ کر دوں گا ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی یشو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے ازہر ورچوال نیٹ ورک ہے ازہر لوڈ بیلنسر ہے ڈیڈیو آس پروٹیکشن ہے ازہر فائر وول ہے فائر وول میینیجر ہے ازہر باسچن ہے ازہر پرائیویٹ لنک ہے ٹرافک میینیجر ہے نیٹ ورک ووچر ہے نیٹ ورک فنکشن میینیجر ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کی ہم ہلپ لیتے ہیں اور جس طریقے سے ہم ان کو یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ ایک ڈسکرپشن انہوں نے دیا ہوا ہے میں ویڈیو کو جاتا لمبا نہیں کر رہا ہوں اس لئے میں تھوڑی سی چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ چیزیں کور کروں گا ایک پلیلسٹ میں تو میں نے کافی سمیہ لے لیا ہے آپ لوگوں کا but something coming on the way so ہم لن کرتے ہیں تو یہاں پہ دکھا سکتے ہیں کہ virtual network یہاں پہ دیکھیں ہمارا connect everything virtual machines incoming vpn connection load balancer inbound and unbound connection request to application protect your application from d2s attack native firewall managed network security and routing centrally private and fully managed rdpss beston جو use کرتے ہیں such as rdp کے لیے use کیا جاتا ہے جو کی private لوگتا ہے private access to service host as your platform اس کا ہوگے explain کروں گا ہوں کافی بہت interesting topic ہے routing incoming traffic and better performance traffic manager یہ جیزیں اپنے ساہت پڑی ہی بھی ہوں گے تھوڑا سا اس کے بارے میں جب enhance میں جاتے ہیں ہم جب in a networking going through networking way not through azure cloud way but going through networking way there is lots of things to learn ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ on premises اور branch connectivity تو ہم جیسے اپنا hybrid clouds اب یہاں پہ بناتے ہیں کہ on premises اور branch کو کیسے connect کرنا ہے means آپ کے azure کو کیسے connect کرنا تو یہاں پہ azure express route ہے azure virtual van ہے azure vpn gateway ہے routing preference ہے کس طریقے آپ کو کرنے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں سیکھنے ہی ہے اور ملتی ہیں پھر remote work connectivity یہاں پہ azure vpn gateway azure virtual van azure dotres protection اور یہ نیا solution 5g and age computing اور اور پھر یہاں پہ secure global app delivery that is azure cdn front door application gateway web application firewall azure dns azure private تو اس طریقے کی چیزیں ہیں اور یہ ہماری cookbook بھی ہے اس کا میں دیکھتا ہوں مل 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 بتاتا ہوں یہ میرے کو ملتی ہے یا میرے پاس ہے ساید i will share with you not an issue تو guys یہ چیزیں ہیں networking کے اندر جہاں پہ آپ کو learn کرنا ہے اگر آپ networking میں اچھے ہیں and you have the power to understand the things تو وہ یہاں پہ آپ کو بہت helpful کرنی ہے کیونکہ جہاں پہ ہم struggle کرتے ہیں on premises کے اندر یا پھر اپنے infrastructure کے اندر جن چجھوں کے لئے ہم struggle کرتے ہیں وہ یہاں پہ cloud کے اندر میں کوئی بھی cloud کی بات کرتا ہوں میں azure کی بات نہیں کر رہا ہوں بٹ کوئی بھی cloud ہوں آپ کو سارے solutions ملتے ہیں تو اس ویڈیو کا بنانے کا میرے یہی موٹیو تھا کی ہم networking کے اندر azure کے اندر اکر کوئی بات کرے گی networking تو اس networking کے اندر ہم کیا کے چیزیں learn کر سکتے ہیں اور کیا کے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ link میں add کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ go through کر سکتے ہیں اور میں نے جو چیزیں بتائی ہیں there is most important thing which is related to the network infrastructure تو ہم یہ سب use کرتے ہیں ہمارے azure کے اندر اپنی networking کو set up کرنے کے لئے اور یہ بہت زیادہ important ہے and this is the one part of azure so ملتے ہیں next video میں with more information تب تک کے لئے thank you so much see you in the next video bye bye